بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین مسلم لیگ نون سے اس کی سیٹیں چھیننے کا ایک عدالتی منصوبہ پی ٹی آئی کی ملی بغت سے تیار ہو چکا ہے یہ بتایا گیا ہے اور پھر پی ٹی آئی نے اور پی ٹی آئی کے ہمی ٹی وی میڈیا پرسن نے جو دعویٰ کیا تھا کہ کمیشنر راول پنڈی کے بعد ایک اور دھماکہ ہوگا تو اس دھماکے کا کیا حجر ہوا لیکن اس سے زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ کمیشنر راول پنڈی وہ چٹھا صاحب جو تھا ان کا جو حشر ہوا ہے وہ بڑا عبرتناک ہے اور جو پلان بنایا تھا وہ کس طرح اس کو ٹرپ کرنے کے لیے بنایا گیا اور وہ سارا بیڑا کس طرح اس کا غرق ہو گیا لیکن ہمارا اثر موضوع یہ ہے کہ اب عمر ایوب نے بھی دعویٰ کر دیا ہے کہ فرشتے اس پر وہی لے کر آتے ہیں تو یہ فرشتوں کا جو سفر ہے وہی لے کر آنے کا اوریا مقبول جان سے چلتا ہوا اب عمر ایوب تک پہنچا ہے تو اس وہی والے سلسلے کے پیچھے کی کہانی کیا ہے اور پھر کس طرح انہوں نے یہ ایک اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول پر اور فرشتوں پر جو بہتان تراشی کا سلسلہ شروع کیا ہے تو اس کے کیا معنی ہے اور اس گیم کا مقصد کیا ہے یہ ہمارے تین موضوعات ہیں تو ناظرین اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلکل آؤٹ آف دی وی جا کر الیکشن کمیشن کا وہ فیصلہ محتل کر دیا جس میں اس نے اسلام آباد سے مسلم لیگ نون کے تین ارکان قومی اسمبلی کے جیتنے کا نوٹفیکشن کیا تھا ان میں وہ تارک فضل چودری صاحب ہیں انجم اکیل صاحب ہیں اور خرم نواز صاحبیں تینوں کی کامیابی کو نوٹفیکشن محتل کر دیا ہے جبکہ ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو محتل کر نہیں سکتا اس مقصد کے لئے الیکشن ٹریبونل بنائی جاتے ہیں وہاں جا کر یہ داد فریاد ہوتی ہے تو ہر پتا چلا ہے اور پتا کیا چلا ہے سب کو پتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ میں ایک سناؤنی سی چل رہی ہے کہ مسلم لیگ کے ارکان کو اس طرح ڈی نوٹیفائی کیے جائے گا کیونکہ انتیس سے پہلے پہلے بلکہ امکان یہ ہے کہ شاید چھبیس کو قومی سمبلی کا اجلاس ہو جائے آج بیس تاریخ ہے اور آج سے پانچ دن کے بعد اجلاس ہونے کا امکان ہے ورنہ انتیس تاریخ آخری ہے تو چھے دن پانچ دن رہ گئے تو پانچ دن کے اندر مسلم لیگ نون کے زیادہ سے زیادہ ارکان جہاں جہاں وہ محتل ہو سکتے ہیں ان کی کامیابی کو نوٹیفیکشن محتل ہو سکتا ہو ان کو محتل کر دیا جائے تاکہ چھبیس فروری کو جو قومی سمبلی کا اجلاس ہونا ہے اس میں کوئی ایک بہران پیدا ہو سکے بڑی گرور پیدا ہو سکے ظاہر ہے کہ یہ فیصلے بل آخر اٹھ جانے ہیں اور عدالتوں کو بھی ان ججوں کو بھی پتا ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں جو فیصلہ کیا ہے وہ آپ کو پتا ہے وہ امور ایوب کے قزن ہے اور ایوب خان کے نواز سے ہیں خیر سے تو ان سے تو یہی فیصلہ متوقع تھا لیکن صرف وہی نہیں ہے اسلامباد ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ تینوں میں ایک تھدہ موجود ہے پی ٹی آئی کے وفاداروں کا تو ان کو پتا ہے کہ یہ فیصلے بل آخر اٹھ جانے ہیں برقرار نہیں رہنے ہیں مسلم اللہ کے جتنی بھی ارکان اسمبلی کو قومی اسمبلی کو یا صبائی اسمبلی کو آپ دین نوٹیفائی کریں گے وہ واپس بحال ہو جائیں گے اس کو اب رکا نہیں جا سکتا لیکن یہ موتل کر کے اس طرح کے فیصلہ کر کے یہ دراصل چھبیس فبری کے متوقع اجلاس کو ثبوت آش کرنے کا فیصلہ ہوا ہے کہیں نہ کہیں اور ناظرین یہاں میں ایک بات بتا دوں کہ مجھے ایک صاحب نے فون پر یہ کہا کہ یار یہ پی ٹی آئی اتنی طاقتور جماعت ہے کہ اس نے ریاست کو اس طرح مفلوج کر کے رکھا ہوا ہے اور اس کی طاقت کے سامنے یہ سب کچھ سب لوگ بے بس نظر آتے تو میں نے کہا یہ تمہارا پرسیپشن کا جو وے ہے وہ غلط ہے پی ٹی آئی کوئی چیز نہیں ہے پی ٹی آئی اگر کوئی چیز ہوتی تو سڑکوں پر نظر آنے کے پچاس وہ واقع تھے وہ سڑکوں پر کبھی نظر ہی نہیں آئی وہ ریاست کو کیا مفلوج کر سکتی ہے اس کا تو اپنا جبانی ہے امران خان وہ جین میں مفلوج پڑا ہوا ہے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سرب ہو چکی ہے وہ کوئی صحیح طریقے سے بات نہیں کر سکتا یہ ڈراما کچھ اور ہے یہ سامری جادوگر وہ ہیں جو ہائیبرڈ آپریشن جو کیا گیا تھا پراجیکٹ امران جس کا نام زیادہ معروف ہے اس کے تحت پاکستان کے ہر ادارے میں انٹی پاکستان ایلیمنٹس موجود ہیں چاہے وہ عدلیہ ہو چاہے وہ بڑے حساس ادارے ہو چاہے وہ بیوروکریسی ہو چاہے وہ معاشرے کے طبقات ہوں ان میں نمائیہ وکیل جو ایک خاص حوالے سے ایک خاص پسر منظر میں معاملات پر اثر انداز ہوتے ہیں تو پھر اس کے علاوہ پورا میڈیا اس وقت پی ٹی آئی کی قبضے میں ہے الیکٹرانک میڈیا یہ جو تأثیر دیا جاتا ہے نا کہ الیکٹرانک میڈیا پر امران خان کی کبرج پر پبندی ہے ٹھیک ہے اس کا فوٹو دکھانے پر پبندی ہے لیکن اس کے پبندی کے سائے میں وہ جو کچھ کر رہا ہے جس کی پیچھے ملک ریاض بیٹھا ہے دبائی والا اور وہ ملک ریاض جو چند ہی مہینے پہلے یا سال دو سال پہلے جسے کہا جاتا تھا کہ پاکستان کا سبتے طاقتور ادارہ بیڈیا ٹاؤن ہے دوسرے نمبر پر آرمی ہے تیسر نمبر پر سپریم کورٹ ہے اور چوتھے نمبر پر کہیں جا کر پھر وہ پارلیمنٹ آتی ہے تو وہ ملک ریاض بیٹھا ہوا ہے جس نے حالیہ دنوں میں بھی سنا گیا ہے کہ انار کی پھلانے کیلئے جو ٹی وی پر اچانک چینرز پر اچانک ایک کمپین شروع ہو گیا الیکشن کو دھاندلی زیادہ قرار دینے کی اس مقصد کے لیے اس نے کئی سینئر اینکرز پرسن کو پانچ پانچ کنال کے بنگلے بنے ہوئے تجار شدہ بنگلے پانچ پانچ کنال کے اسلام آباد اور لاہور میں الارٹ کیے ہیں یہ خبریں بھی آ رہی ہیں تو اتنے ساری زیادہ طاقتیں اور پھر اس کے بعد باہر پورا وہ گولڈ سمیت فیملی اور پاکستان کے اندر را کے ایجنٹ اسرائیل کے ایجنٹ بھی پاکستان میں ہیں را کے بھی ہیں ٹی ٹی پی طالبان یعنی ان کے لوگ بھی موجود ہیں تو جس سارے ناصر جو ہیں یہ دراصل انہوں نے عمران خان کے چہرے کی تصویر کی آر میں پاکستان کو ایک مفلوج اور نیپال جیسے ریاست بنانے کا جو فیصلہ کیا ہے یہ اس کی شاخصانے ہیں ورنہ یہ چیزیں یہ طاقتیں نہ ہوں تو عمران خان کیا کر سکتا ہے اس کو گفتار کیا کوئی پتہ تک نہیں لا اس کو چار چار مقدمات میں سزائیں ہو گئی کوئی پاکستان میں تنکہ تک نہیں لا اس کو اگر یہ فانسی بھی دے دیں گے تو تب بھی پاکستان میں کوئی کخ نہیں ہلے گا یہ تو اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جو طاقت ورے پوزیشنوں پر اب بھی موجود ہے اور ان کا جن کا اس تیس سال ابھی تک پوری طرح نہیں ہو سکا یہ ان کی گڑ بڑ ہے ساری تو اس وجہ سے یہ پاکستان کی ریاست کے مفلوج ہونے کا تصور ہے میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا وہ اسٹیبلشمنٹ کو برا بلا کہہ رہے ہیں مضمت کر رہے ہیں میں نے کہا ماضی کی کردار کی مضمت تو کرنی چاہیے لیکن اس وقت آپ دیکھیں کہ اس کو چو مکھی لڑائی کے لڑنی پڑ رہی ہے ہر ادارے کے اندر اس کے وفادار بیٹھے ہیں اور یہ جو حالیہ کمیشنر راول پنڈی کا جو پریس کانفرنس تھی اس میں ادارے کے کچھ لوگ ملموس تھے یہ بھی اطلاعات آ رہی یہ اقیلہ نہیں تھا تو خیر آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اس ملک اس کمیشنر کا چٹھا کا لیاقت چٹھا کا بڑا برا حشر ہوا ہے اس لیے ہوا ہے کہ دراصل اس کو ٹرائب کس طرح کیا گیا یہ ساری کہانی ہیں وہی جنسیوں کے اور اداروں کے پاس آ چکی ہیں باخبر سنگر صاحبیوں کو بھی پوری کہانی کا علم ہو چکا ہے کہ ہوا کیا تھا فلاسہ اس کا یہ ہے کہ اس کو پچاس کروڑ روپے کی مالیت کے برابر ڈالر امریکہ کے اکاؤنٹ میں اس کی منتقل کیے گئے امریکہ میں اس کو ایک شاندار بنگلہ آہ الارڈ کر دیا گیا اور پھر اسے کہا گیا کہ تم نے پریس کامفرنس کرنے کہ فوراں بعد اسلامباد ائرپورٹ کا روح کرنا ہے اور وہاں سے تم نے امریکہ فلائی کر جانا ہے جہاں پچاس کروڑ روپے تمہارا انتظار کر رہے ہیں اور کروڑوں روپے کا ایک بنگلہ بھی تمہارا انتظار کر رہا ہے جی بھر کے یعجی کرنا اور اس کو پتا تھا کہ بعد عظام میری پینشن بھی ضبط ہو جائے گی میرے خلاف جک طرف کا کاروائی ہوگی میری نوکری ختم ہو جائے گی اور مجھے سزا بھی سنا دی جائے گی لیکن ظاہر ہے وہ پینشن ساری ملا لیں آپ ایک طرف رکھ لیں اور پچاس کروڑ جک مشت اسے جو ملے اور وہ اس کے علاوہ جو اس نے دوسری قبائی کی تھی کروڑشن کی عثمان بزدار کے زمانے میں جنوبی پنجاب میں اس نے اور پھر نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکریم کیا تھی وہ اس کا نام اس کے اندر بھی اس نے گھڑ بڑ کی وہ مال وہ پہلے ہی دوسری ملکوں میں پچا چکا ہے اپنے فارن کرنسی اکاؤنٹس میں تو اس کی تو موج ہی موج تھی لیکن اس کو پتا نہیں تھا کہ ریاست فوری ایکشن کرے گی اور اس کے بعد اس کو پکڑ لیا گیا اگرچہ اس کی گرفتاریں نہیں ڈالے گئی تو اب اس کے خلاف نہ سے ہوئی ہے کہ تمام انکوائریز کو سویڈ اپ کیا جائے گا بلکہ اس سے یہ کہا جائے گا کہ یہ جو تم نے الزام لگایا ہے یہ ثابت کرو اور خبر ایک مزید یہ ہے کہ اس نے تفتیش کے دوران تفتیش تو ہو رہی ہے نا اس کے ساتھ اگرچہ گرفتار نہیں ہے لیکن گرفتار تو ہے ایک مانوں میں تو اس تفتیش کے دوران اس نے اپنا بیان واپس لیا اور کہا ہے کہ یہ تو میرا ایک اندازہ تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے لیکن یہ ظاہر ہے اس کو ذرجہ مانا نہیں جا سکتا کیونکہ اس نے پریس کانفرس میں اندازے والی بات نہیں کی تھی پریس کانفرس میں تو اس نے یہ کہا تھا کہ میں نے دھاندلی کی ہے اور چیف جسٹس کے حکم پر کی ہے چیف الیکشن کمیشنر کے حکم پر کی ہے یعنی چیف جسٹس صاحب نے اسے ورس ایپ پر میسز کیا تھا کہ مسٹر چٹھا صاحب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ یہ پچاس پچاس ہزار کلیٹ سے سارے مسلملی کی امید بار جتوا دو اور فوری ایکشن کرو اور جو اس کے بعد عمل درامت کی مجھے رپورٹ پیش کرو ظاہر ہے اس کے علاوہ اسے چیف جسٹس کیسے حکم دے سکتے تھے ورس ایپ پرغام کی ذریعے کے علاوہ یا پھر ٹیلی فون کیا ہوگا یا پھر کسی جاننے والے کو بھیجا ہوگا جس کو یہ چٹھا جانتا ہوگا کہ یہ چیف جسٹس کا دوست ہے اور ان کا میسز لے کر آیا تین ذریعوں میں سے کوئی ایک ذریعے اختیار کیا گیا ہوگا تب ہی تو چیف جسٹس نے دھانگلی کی یا کربائی تو اب وہ یہ بھاگ رہا ہے لیکن اگر تو یہ صرف الزام لگاتا کہ چیف جسٹس کے حکم پر لوگوں نے دھانگلی کی ہے تو پھر تو گنجائش نگل سکتی تھی یہ کہنے کی کہ جی مجھے غلط فہمی ہوئی لیکن اس نے تو اپنی پریس کافرس میں کہا کہ میں نے دھانگلی کی ہے ان کے کہنے پر تو اب وہ کہتے ہیں حسابت کرو اس کے علاوہ اس پر خلاف سخت کاروئی ہوگی اور اسے سخت سزا ملنے والی ہے اور بڑی لمبی قید اس کو ہوگی وہ اس کا پچاس کروڑ امریکہ میں جو اس کا پہنچا ہے وہ ٹھیک ہے اس کے بال بچے استعمال کر لیں گے لیکن اس کو کوئی فیادہ نہیں ہونے والا نوکلے سے اس نے استیفہ دے دیا ہے اور پینشن اس کی ضبط ہو جائے گی ساری مراہات اس کی ضبط ہو جائیں گی تو وہ جو چیز جو کمائی اس نے اپنے لیے کی تھی وہ اس کے کام نہیں آئے گی اس کے بچوں کے کام آ جائے تو آ جائے وہ الگ بات ہے تو یہ ایک بڑا عبرتناک ہشر ہوا ہے اور ڈراما جیسے کہ میں نے کہا کہ رانی توپ کے وزن پر یہ پانی توپ تھی جو پی ٹی آئی نہیں چلائی اب تو یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس کے پیچھے پی ٹی آئی تھی اور ایک سب سے بڑے میڈیا گروپ کے کچھ انکر اور تجزیہ نگار تھے اور جو سارے اس ڈرامے میں ملوث تھے اور پھر پی ٹی آئی کی جو امریکہ میں بیٹھی ہوئی وہ ہے سوشل میڈیا ٹیم اس کو پوری پورا علم تھا کئی گھنٹے پہلے علم تھا کہ پریس کانفرنس کیا ہونے والی ہے اس کے پاس تو پریس کانفرنس کا مطن تحریری مطن بھی امریکہ کی سوشل میڈیا ٹیم کے پاس پہنچ چکا تھا یہ ڈراما تو بری طرح فلاف ہو گیا لیکن اس ڈرامے کے جب اوپننگ ہوئی تھی تو اس کے فوراں بعد ٹی وی اینکرز اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے یہ خبریں چلائی تھی کہ اب ایک اس سے بھی بڑا دھماکہ ہوگا تو وہ دھماکہ پی ٹی آئی کے کارکن نے جو ایک ٹی وی چینل پر انکر پی ہے ساکب نام کا اسے نے یہ کیا اور لکشمی چوک رائل پارک میں جا کر کسی پریس پر چھاپا مبارا وہاں جالی بیلٹ پیپر چھپ رہے تھے جو بقول اس کے مسلم لیگ نے مانسیرہ کے الیکشن کی ریکاؤنٹنگ میں استعمال کرنے تھے مانسیرہ میں الیکشن ہو گیا یہاں سے چھاپ کر بیلٹ پیپر وہاں پہنچائے جانے تھے ویسے کوئی پوچھتا اس سے کہ مسلم لیگ نون اتنی کمزور پارٹی ہے کہ اس کو اسلامباد پنڈی میں کوئی پریس نہ ملا اور ملا بھی تو رائل پارک جیسی پر حجوم جگہ پر جہاں خوے سے خوا چلتا ہے اور پیدل چلنے والوں کو بھی دکت ہوتی ہے کہ وہ کیسے اپنے راستہ بنائیں لاہور میں بھی بہت سارے زیادہ تار پریس لاہور میں ایسی سڑکوں پر ہے جہاں عام دو رفت کم ہے ٹریفک زیادہ ہے لیکن پیدل آنے جانے والے راہ گیروں کی جو عام دو رفت ہے وہ بہت کم ہے تو بل اموم پریس والے جو ہیں ایسی ہی جگہ پسند کرتے ہیں جہاں زیادہ حجوم اور رش نہ ہو لیکن انہوں نے اس نے تو وہ پریس جا کر پکڑا جو رائل پارک میں تھا لکشمی چوق میں جہاں آدمی پر آدمی چڑھا ہوتا ہے وہاں صورتحال رش کی ایسی ہوتی ہے اور پھر اس سے غلطی کیا ہو گئی غلطی یہ ہو گئی کہ جو بیلٹ پر تھے وہ ہر لیا سے جالی تھے یعنی کہ بقاعدہ پلینٹ طریقے سے چھاپ کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی ان کا کاغذ الگ تھا اس کا ڈیزائن الگ تھا اس کا سائز الگ تھا اس کی شکل و صورت الگ تھی اور اس میں امیدواروں کے جو لسٹ تھی وہ ہزارہ کی الیکشن کے امیدواروں کی لسٹ سے میچ ہی نہیں کرتی تھی اس سے مختلف تھی تو وہ تو خیر دراما پہلے ہی منٹ میں پھیل ہو گیا اب وہ یہ ساکب رائے جو ہے پی ٹی ای کا جیالہ یہ چھپا پھرتا ہے لیکن اطلاعات ہیں کچھ لوگوں نے بتایا مبجینا طور پر کہ اس کو پچاس لاکھ روپے نقد اور امپورٹڈ وسکی کا ایک کریٹ کیا اس کو کہتے ہیں کریٹ کہلے یا کارٹن کہلے ایک امپورٹڈ وسکی کا اچھا خاصا زخیرہ اس کو فرام کیا گیا امپورٹڈ وسکی کے یہ بہت شاقین ہے اس کی تصویریں آپ نے دیکھی ہوں گی جن میں یہ شراب کی وہ تینگ سائز میگا سائز بوتل جو ہے وہ سر پر اس نے رکھی ہوئی ہے یا ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہے تو یہ شاق اس نے تو پورا تو کر لیا لیکن اب اس کو شوبہ پھرتا ہے لانکہ اس پر نہ تو کوئی مقدمہ کسی نہیں کیا ہے نہ اس کے گرفتاری کا آرڈر ہوا ہے لیکن وہ خود ہی اپنے کیے پر اتنا ایمبرس تو یہ دوسرا دھماکہ تھا جو رانی طوب والے دھماکے سے پہلے سے بھی زیادہ رفتار کے ساتھ ٹھوس ہو گیا تو یہ ہے پی ٹی آئی جو کچھ کرتی ہے اور پی ٹی آئی پورے کے پوری ایک جھوٹ اور دجل کی فیکٹری ہے اور اس کا ہر کارکن اس کا ہر سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ اس کا ہر ولاگر جھوٹ کی فیکٹری ہے جیسے یہ رائے ساکر والی خبر جو تھی یہ لیگ ہوئی چلی تو فوراں ہی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ولاگرز نے طفان پرپا کر دیا کہ لو جناب اصل ایٹم بم آ گیا آپ تو ہائیڈروجن بم چل گیا آپ تو پتہ نہیں وہ کون سا بم چل گیا آپ تو بس یہ ہو گیا اور پھر دس منٹ بعد یہ وہ ڈراما فلاب ہو گیا یہ ان کی بدقسمیتی کا دور چل رہا ہے پی ٹی آئی کا کہ جتنا بھی زور اس کے سہولتکار اس کی لابیسٹ اور پاکستان کے اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے فیفت کالمسٹ باعثر اور طاقتور فیفت کالمسٹ جتنا مرضی زور لگا لے ان کی ہر چال ناکام ہوتی ہے تو ناظرین اس کا جو عیوب خان کو آپ پاکستان کی نئی نسل عیوب خان کے کارناموں سے زیادہ واقف نہیں ہے تو یہ عیوب خان پاکستان کا پہلا بڑا قومی اغدار تھا بھٹو صاحب سے ایک غلطی ہوئی جب وہ حکومت میں آئے انیسی خطر میں تو عوام کی بہت بڑی تعداد ان کے ساتھ تھی اور وہ بہت طاقتور پوزیشن میں تھے تو وہ چاہتے تو عیوب خان پر غداری کا مقدمہ چلا کر اسے پھانسے پر لٹکا سکتے تھے اس لانٹی شخص کو تو لیکن انہوں نے اسے باف کر دیا اور یہ کہیں آئیسولیشن میں مر مر آ گیا جنم رسید ہو گیا تو یہ اس کا پوتا ہے عمریوب اتنا ہی لانٹی جتنا کہ اس کا دادا لانٹی تھا تو اس نے کل ایک بکواس کی خورفات بکی پریس کامفرس میں اس نے کہا یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جا کر عمران خان کی حق میں لوگوں کو ووٹ ڈالنے پر قائل کرو چنانچہ فرشتے آئے اور اس طرح عوام نے تین کرو ووٹ جو تھے وہ پی ٹی آئی کو ڈال دیے اور یہ اللہ تعالیٰ اس طرح عمران خان کے ساتھ دے رہا ہے اب الفاظ پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آٹھ فروری کو یہ کام کریں تو یہ دعویٰ اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ اس کو پتا ہے کسی فرشتے نے انہی فرشتوں میں سے کسی نے ایک نے آ کر اس کے پاس رپورٹ پیش کی کہ جناب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے اور ہم نے اس حکم کی تعمیل کر دیا ہے باقی یہ سوال تو زمنی ہے کہ جناب وہ فرشتوں نے ووٹ تین کروڑ ڈلواتو دیئے لیکن پھر وہ پہرہ نہیں دے سکے وہ مسلم علیکی والوں نے دھاندی کر کے اور تین کروڑ ووٹ جتھو وہ ڈیڑھ دپونے دو کروڑ میں بدل دیئے اور سیٹیں جو تھی ایک سو اسی کی وہ بھی کم کر کے پچانوے ترانوے بیانوے کر دی تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے پھر یہ کام اپنا ٹھیک نہیں کیا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کام فرشتوں کے ذمہیں لگایا اور وہ ادھورہ کر کے دے واپس سے لگے اور جا کر رپورٹ دے دیا اللہ میں کوئی جناب خاملے یہ کام کر دیا ہے تو یہ بڑا لانٹی کام ہے جو پی ٹی اے نے شروع کیا ہے اور ایک تسلسل کے ساتھ شروع کیا ہے لیکن اس کا پسے منظر کیا ہے اس کے پسے منظر یہ ہے کہ عمران خان نے لندن کی جو پروپیگنڈا فرمے ہیں جو مشورے دیتی ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے ان سے مشورہ لیا تھا کہ مجھے پاپیلوت ہونے کیا کرنا پڑے گا تو اس نے انہیں دو ہتھیار بتایا تھے کہ ایک تو نئی نسل میں نشہ عام کر دو فہاشی عام کر دو اور ان کے دماغ کند کر دو اور یہ اس طرح یعنی ان کے الفاظ تو نہیں ہوں گے اس رپورٹ میں لیکن عملا یہ تھا کہ ان کو زنبی بنا دو تو آپ نے دیکھا کہ عمران خان نے شروع میں جو ہتھیار استعمال کیا وہ فہاشی اور یعنی کا تھا یعنی کچھ خواتین پتہ نہیں کہاں سے بلائی جاتی تھی وہ تنگ اور چست اور نہایت بھڑگیلے ناقابل قبول ہمارے سماج کے لحاثر لباس پہن کر وہ پی ٹی آئے کی جلسوں میں حجوم کرتی تھی اور ڈانس کرتی تھی ویڈیو آپ سوشل میڈیا پر دیکھ چکے ہیں یہ سارا کچھ پلینک کے تحت ہوتا تھا اور ہدایت ہوتی تھی کہ تم نے فلا مقام پر ناچنا ہے تو اس طرح کے واقعات بھی ہوئے اور پھر ایک پلینک کے تحت سادش کر کے کچھ لوگوں کو ابھارا جاتا اور وہ لڑکیوں پر حملہ کرتے یعنی اس طرح کے نئی نسل میں خاص طور پر نوجوان لڑکوں میں پی ٹی آئی کے جلسوں کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے ایک اٹریکشن پیدا کی گئی اس کے بعد بھی جب کام زیادہ نہ چلا اور اس کی حکومت کی چھٹی ہوئی تو پھر اس کے بعد مذہبی رنگ دو اور اس سلسلے میں اس نے امریکہ کے جتنے مذہبی کلٹ ہیں جو لوگوں کو دیوانہ اور پاگل بنا دیتے ہیں اور استماعی خودکشی پر مجبور کر دیتے ہیں نفسیاتی حوار کی ذریعے وہ سارے گر عمران خان کو سکھائے اور یہ کمپنی تھی اس نے یہ مشورہ اور یہ سائی سکیم اس وقت دی جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو چکی تھی تو اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ عمران خان نے مذہبی ٹس دینا شروع کر دیا خود کو علل عمر کہا عمر بالمعروف کا صاحب کہا اور پھر یہ بات بھی پھلائی کے قبر میں پہلا سوال مرنے والے سے یہ ہوگا مجد سے یہ ہوگا کہ تم نے عمران خان کا ساتھ دیا تھا یا کہ نہیں دیا تھا اس طرح کی چیزیں چلیں اور اس کے بعد پھر ایک تباتر کے ساتھ ایک لمبی لائن ہے جو ساری میں اس وقت بیان بھی نہیں کر سکتا کبھی کوئی خاتون مائک پکر کر آ جاتی ہے کہ عمران اس دور کا پیغمبر ہے کوئی آدمی آ جاتا ہے کہ عمران اس صدی کا پیغمبر ہے کوئی اور خاتون آ جاتی ہے کہ عمران کا ساتھ دینے والے اس دور کے صحابہ اکرام ہیں ایک ایسا ملون جو اپنے سامنے اپنے سے بھی بڑے ملون مولوی کو بٹھا کر آن ائر یہ کہتا ہے کہ آج شب قدر ہے رمضان کی رات اور شب قدر کی فضیلت اپنی جگہ لیکن جو عمران خان کی تقریر سنے گا اس کو شب قدر سے زیادہ سواب ہوگا زیادہ برکات حاصل ہوگی اس طرح کی بکواس پھر اس نے عمران خان خود کبھی اپنا موازنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ ان کی بائی سالہ جد و جد اور میری بائی سالہ جد و جد پھر کبھی کہا کہ میں حضر یوسف کی طرح ہوں پھر کبھی کچھ اور اس کے پورے پیروکاروں کی ایک لائن جو چل پڑی نیچے تک اور پھر نظمیں گائیں گئیں کہ قرآن پاک میں سورہ عمران بھی ہے حالانکہ سورہ آل عمران ہے اس کا عمران خان سے لیکن یہ ساری جال سازی تھا کہ یہ ایک نئی نسل کو ایک تأثیر دیا جائے اور عمران خان کے ساتھ جو نئی نسل ہے اس کا آئی کیو لیول آپ جانتے ہیں ان سے پوچھا جائے پاکستان کس نے بنایا تو وہ کوئی کہے گا اصر خان نے بنایا کوئی کہے گا عطا اللہ نیازے نہیں بنایا کوئی کہے گا کہ پرویز خٹک نے بنایا اس طرح کی ان کا آئی کیو لیول ہے ان سے پوچھا جائے کہ منارہ پاکستان پر کیا ہوا تھا تو کہتے ہیں وہاں پر عیوب خان نے پاکستان بنایا تھا یہ اس طرح کے آئی کیو لیول والے آدمیوں کو جواب کہیں گے کہ قرآن پاک میں عمران خان کے نام پر ایک صورت ہے تو وہ فوراں ماننے گے اور ماننے والے موجود ہیں یہ سار سے سلسلہ چلا لیکن یہ آغاز اس کا کب ہوا اس یہودی سادش کا یہ مشورت پی ٹی ایکو دیئے گئے لیکن ایک پیررل سادش یہودیوں کی پہلے بھی چل رہی تھی کہ پاکستان کو ایک مذہبی اور اسلامی حوالے سے ایکسپلائیٹ کر کے دو کام کرنے ایک تو عمران خان کے تقدس کا بت بنانا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے جو نبی کا احترام ہے اور جو فرشتوں کا تصور ہے اس کی شکل بدل دینی ہے چنانچہ ان لووٹوں کا پہلا آلہ کار تھا اوریا مقبول جان جس نے یہ خواب گھڑا کہ جنرل بازوہ کی تقرر ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور ان کی فائل پر دسخط حضرت عمر نے کی ہے اس کے بعد پھر اوریا نے تواتر کے ساتھ اسلام خدا اور رسول کا مزاق اڑایا اور اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میرے پاس فرشتہ آتا ہے ان الفاظ میں نہیں کیا کہ میرے پاس فرشتہ آتا ہے لیکن دعویٰ کا مطلب یہی نکلتا ہے سو فیسز یہی نکلتا ہے مثلا جب یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی تباہی کا فیصلہ آسمانوں پر ہو چکا ہے اور یہ فیصلہ بھی ہو گیا ہے کہ یہ فیصلہ اٹل ہے اس کو اب ٹالہ نہیں جائے گا اس کو اب منسوخ نہیں کیا جائے گا تو یہ بات کون کہہ سکتا ہے وہ ہی کہہ سکتا ہے جس پر وہی آتی ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے فرشتے کے ذریعے یہ بات پہنچا ہے کہ ہم نے پاکستان کو تباہ کرنا ہے کہ فیصلہ کر لیا ہے ورنہ ظاہر ہے کہ وہاں پر کوئی ایسوسی ایٹڈ پریس یا اے ایف پی کا یا رائٹر کا کوئی نمائندہ نہیں بیٹھا آسمانوں پر جو وہاں سے ٹیلی گرام کر کے یا فیکس کر کے یا ورڈ سیپ پر اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی اطلاع اوریا مقبول جان کو دے پھر اس نے کبھی کہا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ گندم کی فصل پکنے سے پہلے پہلے پاکستان تباہ ہو جائے گا آدھی فصل کٹے گی آدھی فصل نہیں کٹیں گے اور عذاب آ جائے گا پھر جنوری میں عذاب آئے گا پھر ستمبر میں بھارت عملہ کر دے گا یہ سارے جھوٹ اس نے بولے اور وہی کا سہارہ لے کر بولے کہ یہ اطلاعات آسمانوں سے آئی ہیں تو اس کے بعد پھر یہ سلسلہ پیٹی ہے کہ دوسری لوگوں میں بھی چل پڑا ایک مولوی جس کا نام مجھے نہیں آتا بلوچستان کا تھا یا پختونخواہ کا تھا اس مولوی نے کہا کہ مجھے بشارت ہوئی ہے میں روزہ رسول پر گیا وہاں نعوذ بللہ رسول پاک نے مجھے کہا کہ ساری پاکستانی قوم کو جا کر بتا دو کہ عمران خنقہ ساتھ دو ورنہ جہنم میں جاؤ گے اس طرح کی باتیں ہوئے ظہر ہے وہ مولوی بھی دیوس اور بے ایمان مولوی تھا پھر خیر یہ سلسلہ آکے چلتا گیا اور اب جنابی عمر ایوب صاحب بلکہ عمر ایوب صاحب سے پہلے دو تین افراد نے پی ٹی آئی کی لوگوں نے یہ چیزیں چھاپی اخبارات میں اور وہ اپنے ملاگز میں کہیں کہ اڈیاللہ جیل میں رات کو ایک پرسرار شخص دیوار کی جیل کی دیواروں سے ہو کر جیل کی سلاکھوں سے گزر کر عمران خان تک جاتا ہے اور اسی ہدایہ دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ حوصلہ رکھو تم ہی کامیاب ہوگے تم ہی جیتا ہوگے اور یہ فرشتہ ہے ظہارے کو انسانی وجود کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ جیل کی دیواروں کے اندر سے ہو کر عمران خان کے پاس پہنچ جائے ویسے ان سے پوچھنا چاہیے کہ وہ اتنا طاقت و فرشتہ جو دیواریں توڑ کر عمران خان کے پاس روز جانے کا کشت کرتا ہے مشکت کرتا ہے وہ ایک ہی دن عمران خان کو اٹھا کر باہر کیوں نہیں لے آتا وہ جیل کی دیواروں کو گرا دے چھتے اڑا دے دیواروں کو ملبا بنا دے اور یہ اللہ جہل کا نام و نشان کیوں نہیں مٹا دیتا تو یہ ایک اس کے دو بقصد ہیں ایک عمران خان کا تقدس بنانا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرستادہ ہے اسے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور اس پر ایمان لانا فرض ہے اس کا ساتھ دینا فرض ہے اور دوسرا وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج روح محمد اس کے بدن سے نکال دو تو اس کو تھوڑا سا متبدیل کر کے اس شئر کو کہ وہ تو انگریزوں نے تھے یہ سوچا تھا نا کہ افغانوں کے دل سے روح محمد یعنی اسلامی حمیت اور غیرت نکال دو تو جہاں یہ ہو رہا ہے کہ احترام محمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام دنیا کے تمام انسانوں کے احترام سے کہ مساوی احترام سے بھی زیادہ ہے اور پرانے پاک میں اس احترام کا حکم دیا گیا ہے کئی آیات میں اور ایسا حکم ہے کہ اب مسجد نبوی میں قیامت تک یہ حکم نافذ ہے عملا کہ کوئی مسلمان مسجد نبوی میں جا کر وہی مسلمان جو خانہ کعبہ میں جا کر انچا انچی 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 آوازوں سے رو کر دھاڑے مار مار کر رو کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا ہے اور وہی مسلمان جب مسجد نبوی میں داخل ہوتا ہے تو وہ خاموشی اختیار کرتا ہے اور مرقد مبارک پر جب وہ حاضری دیتا ہے اور الصلاة والسلام علیہ کا یا رسول اللہ کہتا ہے تو وہ اتنی سرگوشی کے آواز میں کہتا ہے کہ ساتھ والے آدمی کوئی بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس نے سلام کا ہے یہ تو یہ ان کا احترام ہے تو ان لوگوں کا جو مقصد ہے اوریا سے لے کر عمر ایوب کا اور یہ پوری ساتھشی لات کا یہودیوں کی فرستادہ فریم ایسن کے ان ایجنٹوں کا جو مقصد ہے کہ وہ حضور کے تقدس کو عمران خان کے تقدس سے بدل ڈال لیں اور مسلمانوں کے دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت ہے وہ ختم ہو جائے اور اس کام میں ماشاءاللہ یا استقفر اللہ یا انہللہ جو آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں کہ ہمارے علماء کرام کی ایک بڑی تعداد بھی اس ساتھش میں شریک ہے اور ان علماء کے بارے میں میرا یہ پرانا پرانا عقیدہ ہے پختہ کہ یہ دراصل اتھیسٹ ہیں یہ ملد ہیں دیریے ہیں ناستک ہیں دین ان کا کاروبار ہے اور اس کاروبار میں جہاں سے ان کو منافع ہوتا ہے وہاں سے یہ حاصل کرتے ہیں اور اب سب سے زیادہ منافع ان کو عمران خان سے مل رہا ہے تو ناظرین اس ساتھش کو جو مذہبی حوالے سے ہے یہ پاکستان کے وجود کو چیلنج کر دے گی کیونکہ اگر ہم سب ناستک ہو گئے تو پھر پاکستان کے قائم رہنے کا جواز ختم ہو جاتا پھر ہمیں اکھنڈ بھارت میں مل جانا چاہیے تو اس ساتھش کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کریں لوگوں تک جہاں تک آپ کی آواز جائے تھوڑے ہیں آپ یہ زیادہ ہیں اپنا کام ہم سب کو کرنا چاہیے تو خدا اس دجالی فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے اور میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں میرے پاس کوئی فرشتہ نہیں آتا یہ جو فرشتہ غلام محمد قادیانی کے پاس آتا تو اس کا نام تھا ٹیچی ٹیچی یہ عجیب و غریب نام تھا دنیا میں اس سے پہلے کسی کسی کتاب میں فرشتوں کے ایسے نام نہیں سنے گئے تو بہرحال یہ ٹیچی ٹیچی تھا جو مرزو علام حمد کے مرنے کے بعد اللہ پتا ہو گیا تھا اب وہ پھر سے آگیا ہے اور کبھی وہ اوریا کے پاس جاتا ہے تو کبھی وہ عمریوب کے پاس جاتا ہے اور کبھی ملتار کے پاس جاتا ہے تو خدا حافظ انشاءاللہ تلگ لے پرگرام میں پھر ملاقات ہوگی تب تک لگی اجازت